اسلام علیکم ویئرز میرا نام اندان علی ہے اور لینڈ ہولڈر ری اسٹیٹ بحریہ ٹون لاہور کے پریٹ فارم سے آج آپ سے مخاطب ہوں آج ویئرز میں اپنی اس ویڈیو میں آپ سے بحریہ ٹون لاہور کا سیکٹر ای میں ایک بلوک ہے تلہا بلوک اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں اس کی پریسیز کے لیے اور اس کی ڈیویلمنٹ میں اس کے میں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تلہا بلوک جو لکیٹیڈ ہے وہ سیکٹر ای میں ہے اس کی جو روڈز کی کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت اچھی ہے سیکٹر ای کی مین جو بولیورڈ ہے اس وہ آئیفل ٹاورز کے پاس سے اس کی ڈریکٹ اپروچ ہے سیکٹر ای کی مین بولیورڈ سے بہت اچھی پروچ ہے جو ایٹی فٹ کی روڈ سے تلہا بلوک میں انٹر ہوتی ہے ڈیٹس او فٹ روڈ سے سیکٹر ای کی مین بولیورڈ سے سیکٹر ای کا جو تلہا بلوک ہے اس میں ابھی جو ڈیویلمنٹ ہو چکی ہوئی ہے ریزیڈینچل وہ تقریباً کوئی سکٹی پرسنٹ گھر بن چکے ہوئے ہیں اور اس میں بہت اچھے ڈیویلمنٹ ہے اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے ایک دوسری کنیکٹیوٹی ہے وہ ہے آورسیز بی ایکسٹینشن کی طرف سے اس بلوک کو دو کنیکٹیوٹی ہیں جس کی وجہ سے اس بلوک کی لوکیشن بہت اچھی لوکیشن ہے اگر آپ مین کنار روڈ کی طرف سے آتے ہیں تو اس میں آپ آورسیز بی والے گیٹ کے انٹر ہو کے ایسے ہی اگر آپ بہیہ ٹون کے اندر سے آ رہے ہیں مین روڈ جو بہیہ کی مین ایکسس ہے مین بولوائرڈ ہے وہ جو آئیفر ٹاور کی طرف جاتی ہے اس سے بھی اس کی ایٹی فٹ روڈ کی کنیکٹیوٹی ہے بہت اچھی کنیکٹیوٹی ہے اس کے علاوہ تلہ بلوک میں جو دو جو مین فیچرز ہیں اس کے اس میں ایک دو بہت بڑے پارکس ہیں رہائش کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے اس میں جو لیٹس پرائسیز چار رہی ہیں اس ٹیم تلہ بلوک میں اگر آپ ایک اچھے بلوٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جو جنرل بلوٹ ہے ایوری بلوٹ ہے وہ آپ کو کوسٹ کرتا ہے کوئی سیونٹی فائف کے راؤنڈ سیونٹی فائف کے راؤنڈ جنرل بلوٹ کا اس ٹیم ریٹ ہے ایسے ہی جو مینیم ریٹ ہے اس بلوک کے اندر وہ ہے کوئی ساٹھ لاک روپے کا ساٹھ سے پینسٹھ لاک روپے کا اس ریٹ کی منیم ریٹ جو ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اسی بلوک کے ساتھ سے اسی بلوک کے اندر سے رنگ روڈ بھی گزر رہی ہے لاہور رنگ روڈ جس کی وجہ سے جو اس کی سراؤنڈنگ ایریا رنگ روڈ کا اس کی سراؤنڈنگ میں جو پلوٹ کی پرائسیز ہیں وہ پسار سے پینسٹھ لاک روپے کی ہیں ایسے ہی اگر ہم اس سے ہٹ کے اچھی لوکیشن کی طرف جاتے ہیں اس میں اگر جنرل پلوڈ کی طرف جاتے ہیں تو اس کی جو اس ٹیم پرائسیز جا رہی ہیں مارکٹ میں وہ کچھ سیمٹی فائیب تو سیمٹی سکس کے راؤنڈ ایزیلی ہمیں کوئی اچھا پلوڈ مل جاتا ہے اس بلوک کے اندر جو مین کٹنگ ہے وہ ٹین مرلا کی ہے اور اس کے ساتھ کچھ پلوڈز ہیں کنال کے ٹین مرلا کے اگر ہم اس کی لوکیشن کی طرف جائیں لوکیشن پلوڈ کی طرف جائیں جس میں آ جاتا ہے فیسنگ پار مین روڈ اور کورنر تو اس کا جو اس ٹیم ریٹ ہے وہ کوئی تقریباً آپ کو ملتا ہے کوئی ایٹی فائیف کے راؤنڈ ایٹی فائیف ایٹی سکس کے پلس مائنس میں ہمیں کوئی بھی لوکیشن کا اچھا پلوڈ مل جاتا ہے ایسے ہی اس میں کنال کی کٹنگ آتی ہے کنال کا جو مینیمم ریٹ ہے اس ٹلحہ بلوک میں وہ کوئی ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کا ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوتے ہیں کنال کے بلوڈ اور میکسیمم جو ہے وہ ایک ساٹھ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اور پینسٹھ لاکھ تک جاتے ہیں ریف کنال کی کٹنگ بہت اچھی کٹنگ ہے وہ بلکل ہی مین روڈ کے ساتھ ہے جیسے ہی ہم تلحہ بلوک میں انٹر ہوتے ہیں سیکٹر ای کی مین بلوڈ کی طرف سے جو فیلی کٹنگ آتی ہے وہ کنال کی کٹنگ آتی ہے اس کی کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے کنال کی کٹنگ کی جس کی وجہ سے اس کے جو مین والے مین روڈ کے قریب قریب والی لوکیشنز ہیں اس میں تو اس ٹیم کہلیں کہ 150 پلس کے بلوٹ ہے 150 پلس رہائش کے لیے ریزیڈنشل کے لیے اگر آپ نے سیکٹر ای میں آپ جا رہے ہیں اور سیکٹر ای کا اگر آپ کوئی بلوک چوز کرتے ہیں جیسے اس میں سیکٹر ای میں اقبال بلوک رفی بلوک اور یہ شیر شاہ بلوک قائد بلوک آتے ہیں ان میں سے ہی یہ ایک تلحہ بلوک بھی ہے جو کہلیں کہ ان بلوک کے علاوہ ریزنیبل بلوک ہے ان کی رفی کو اور اگر اقبال بلوک کو کمپیر کریں ہم تلحہ بلوک سے تو اس کے ریٹ ابھی مناسب ہے اس لیے یہ رہائش کے لیے ریزیڈنشل کے لیے اس میں اگر آپ وزٹ کریں گے تو اس میں آپ کو کوئی سکسٹی پاسنڈ کے قریب رہائش ملے گی رہنے لوگ رہ رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگے گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو شیئر کیجئے گا اور یہ ہم نے ایک لیٹس ابھی ریسنڈ یہ چینل لانچ کی ہے یوٹیوب کے اوپر تو پلیز اس کو سبکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہماری لیٹس ویڈیو اور بہری اٹھون کے حالے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہیں ان کے موسیقی